بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں صداقت حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسری ایکسپور محسوس ناظرین سرگودہ پاکستان کا گیاروہ بڑا شہر ہے پاکستان کے منصوبہ کے تحت آباد یا تیار ہونے والے تین شہر اسلام آباد اور فیصل آباد میں سے یہ ایک ہے یہ شہر ہندو سادو کے نام پر ہے جو گول گون جسے کون کہتے ہیں یہ کون پر رہتا تھا جہاں دوسرے مسافر بھی آرام کرتے تھے آج وہاں پر ایک اکشورت سفید مسجد ہے جس کا نام گول مسجد ہے اور اس کے نیچے گول مارکٹ ہے انگریز راج میں یہ ایک چھوٹا قصبہ تھا لیکن اس کی جگرافیائی اہمیت کی وجہ سے ایک فوجی عید پٹ بنایا گیا جو ازادی کے بعد پاکستان فضائیہ کے لیے مزید اہمیت احتیار کر گیا سرگودہ پہلے شاہ پر کی ایک تحصیل تھی لیکن اب شاہ پر سرگودہ کی ایک تحصیل ہے مزید ناظرین سرگودہ کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں اس سے پہلے ناظرین اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہیں اور آپ نے ہمارا چینل ہسٹری ایکسپور سبسکرائب نہیں کیا دکار لیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور پریس کیجئے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز بہت سانی ملتی رہیں اور اس کلپ کو بھی اندردک ضرور دیکھیں تاکہ ناظرین جو تاریخ سرگودہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں وہ آپ جان پائیں اپنے علم میں اضافہ کار پا موزز ناظرین چلتے ہیں سرگودہ کی تاریخ کی جانب سرگودہ شہر کی بنیاد ناظرین ایک انگریز ہاتھون لیڈی ٹیوپر نے انیس سو تین میں رکھی سرگودہ شہر پاکستان کا بڑا شہر ہے جس کو وہ ماسٹر پلین کے تحت آباد کیا گیا اس کے بعد فیصلہ باد اور اسلام آباد دو شہر مزید ماسٹر پلین کے تحت آباد ہوا اٹھارہ سو ساٹھ کی بات ہے جہاں آج کل گول مسجد ہیں وہاں ایک طلاب ہوتا تھا اور طلاب کو فارسی میں سر کہتے ہیں اس گول طلاب کا مالک ایک ہندو سادو تھا جس کا نام گودہ تھا اس وجہ سے اس نو آباد شہر کا نام سرگودہ رکھا گیا اکسان بننے کے بعد بھی اس جگہ کو گول کوخ کہا جاتا رہا اپنی جگرہ فیائی اخنیت کے پیش نظر بہت جلد آبادی بڑھتی گئی اسی اہمیت کو مدن نظر رکھتے ہوئے انگریز حکومت نے یہاں پر ایک اسکری سطح کا ائرپورٹ بنایا ایک فوجی چھامنی تعمیر کی انیس سو اننچاس میں اس کو تحصیل کا رچہ دیا گیا جو ترقی کرتے کرتے بعد میں زیلا اور بھی ڈویزن ہیڈ کوارٹر بنا انیس سو چھالیس کے انتہاباد میں بابائی قوم نے دو دفعہ سرگودہ کا دھورہ کیا اہل سرگودہ کی آمدن کا ناظرین زیادہ انحساس ذریع پیداوار پر ہے کننو، سنگترہ، مسمی، فروٹل، بیڈ مالٹا، ریڈ مالٹا اور گریپ فروٹ کی پیداوار میں دنیا میں پہلے نمبر پر ہے اسی طرح ناظرین چاول کی پیداوار میں گیارویں جبکہ گھنے کی پیداوار میں دنیا میں آٹھویں نمبر پر ہیں ٹگرز رئی اجناس میں گھندم، چنہ جو باجرہ، مکہی، سبزیاں، امرود، جامن، آم بھی بکسرد اُگائے جاتے ہیں مچھلی فان، گائے، بگریان اور بینسوں کے فان کے علاوہ کبیوٹر اور موروں کی ارسائش نسل کے لیے الگ فان ہے، دو انڈریسٹری ایریا ہے سلام والی میں لکڑی کا بہت امدہ کام ہوتا ہے جس کو نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اپنی ذریعی پیداوار کی وجہ سے سرگودہ کو کیلیفونیا اور پاکستان بھی کہا جاتا ہے شہر کی بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ بازار میں ہر چیز کے بازار علاق علاق ہیں مثلاً کپڑے، کتابیں، جوتے، برطن، زیورات، رنگ، روگن، لکڑیاں، سبزی فروت اور لوہے کے سامان کی مارکیٹیں علاق علاق ہیں دینی تعلیم کے لیے بے شمار مدارس موجود ہیں پاک فوج کی ایک چھامنی، ایک ٹرینی سینٹر، ایک ریماؤن ڈی پی ایف کا عالمی شہر یافتہ مسخف میر بیس کرکڑ کا ایک انٹرنیشنل سٹریڈیم بھی موجود ہے پہلے سرگودہ کو یہ عزاز بھی حاصل ہے کہ انیس سو پیسٹر کی جنگ میں دشمن کی فضائیہ کے حملے میں افواج پاکسان کا ساتھ دینے پر نشانِ استقلال اور صدارتی عوار سے نواز آگیا پاکسان میں یہ عزاز سرگودہ سیالکوٹ اور لاہور کے علاوہ کسی شہر کو حاصل نہیں انیس سو پیسٹر کی پاک بھارت جنگ میں شاندار کردار اور پاک فوسِ محبت کا ایک اندازہ یہ بھی ہے کہ چوکوں کے اکثر نام عسکری ہیں جیسے شاہین چوک، گوری چوک، بام چوک، ٹینک چوک اور توپ چوک وغیرہ راشد منحاص نشانِ حیدر کا عبائی بطن بھی سرگودہ ہے کرنل گرام حسین نشانِ جرد جو پیسٹر کی جنگ میں نماز پڑھتے ہوئے شہید ہوئے تھے اس کے علاوہ پیسٹر کی جنگ کے ہیرو سرفراز رفقی ایم ایم عالم کا تعلق بھی سرگودہ سے ہی تھا دنیا کا حفناک جنرلہ جس کی قابلیت کو پوری دنیا کی عسکری مہرین تسلیم کرتے ہیں یعنی جنرل حمید گل کا تعلق بھی سرگودہ سے ہوئے پیسٹر کی جنگ میں دنیا کا حیرت انگیز مارک جس میں پاکستان کے ایک ہواباز نے صرف چونتی سیکنڈ میں انڈیا کے پانچ جہازوں کو ٹڑوں اور شولوں میں تبدیل کیا وہ تاریخی مارکہ بھی سرگودہ کی سرزمین پر لڑا گیا روز اخوان وار کے اہم قردار جنرل غلام محمد گلنان کا تعلق بھی سرگودہ سے ہوتا زلہ سرگودہ کی چھے تحصیلیں ہیں مناسٹ ٹاؤن کمیٹی ایک سو اکراسٹ یونیٹ کونسلیں ہیں تالیس کلومیٹر کے فاصلے پر واقعہ کل رقبہ اٹھاون سو چراسی مربع کلومیٹر ہے دریائے جیلہم اور چناب کے درمیان ایک خوبصورت شہر ہے ایک چھوٹا سا پہاڑی سلسلہ کرانا بار جو اپنے کراش کے میار کی وجہ سے پنجاب بھر میں مشہور ہے نوے فیصد لوگوں کی زبان پنجابی دس فیصد اردو جبکہ ہندو بشتو پرہاری کشمی سرائکی بولنے والے بھی موجود ہیں یہاں پر ایک ذریقالج اور بہترین نہری نظام ہے مزید ناظرین ہم آپ کو قدیم اور تاریحی جگہوں کے بارے میں بتاتے ہیں جو سرگودہ میں موجود ہیں اور دیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں حضرت ناظرین سن پندرہ سو چالیس میں جب ہمایوں نے شیرشاہ سوری کے ہاتھوں شکست کھائی تو وہ بھاگا اور بیڑا پہنچ کر دام لی لیکن اس کا تاقب کرتے ہوئے شیرشاہ سوری نے اس کے پیچھے بیڑا آیا لیکن تب تک ہمایوں بیڑا سے جا جکا تھا اور بیڑا کی اینٹ سے اینٹ پات چکی تھی شہر کھنڈر میں تبدیل ہو جکا تھا شیرشاہ سوری نے ہاس طور پر توجہ دیتے ہوئے بیڑا شہر کو دوبارہ تعمیر کروایا اس تعمیرات کی بہترین نشانی بیڑا میں موجود جامعہ محجد بیڑا ہے جو شیرشاہ سوری نے تعمیر کروای تھا اس کے ساتھ ساتھ بیڑا شہر میں ایک محجد حافظانی بھی موجود ہے جسے محلہ حافظہ میں اور انگزیب عالم نے تعمیر کروایا تھا اسی طرح ناظرین مشہور روایت ہے کہ سرگودہ سے چند کلویٹر کے فاصلہ پر ایک قصبہ دھریمہ ہے جہاں دو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبریں موجود ہیں جو اشاط اسلام کی گھر سے عرب سے ہجرت کر کے برسگیر ہندوستان آئے اور پھر اسی قصبہ دھریمہ میں مقیم ہوئے اور یہاں پر ہی وفاد پائی دھریمہ کی قبرستان میں ان اصحاب کی قبریں آج بھی موجود ہیں جو نوری اصحاب کے نام سے مشہور ہیں اسی طرح ناظرین اسی قصبہ میں تاریخ میں یہ بات ملتی ہے کہ مغل شہزادہ شاہ شجاہ جو شاہ جہان کا بیٹا تھا اس نے ابن سوتیلے بائی اور انگزیب کے ہاتھوں شکر سکھانے کے بعد اس قصبہ دھریمہ میں آ کر پناہ لی اور اس جگہ موجود ایک بزرگ جن کا نام حبیب سلطان ناغا تھا ان کے ساتھ اپنی بکیہ عمر گزار دی اسی جگہ پہ شاہ شرچاہ کی قبر بھی موجود ہیں سرگودہ میں موجودہ یونیورسٹی کا شمار پنجاب کی بہترین جامعات میں ہوتا ہے جس نے کم عرصے میں بہترین حدمات سارا انجام دی ہے یونیورسٹی کے قیام کی وجہ سے بھی سرگودہ شہر بہت اہمیت کا حامل ہے یوں ہی ناظرین تحت ہزارہ کا تذکرہ ابو الفضل نے اپنی کتاب آئین الاکبری میں کیا ہے جو اکبر بادشاہ کا مشہور مرساہب تھا اس کے علاوہ تحت ہزارہ کی وجہ شہرت مشہور پنجابی داستان ہی رانجا میں قیدو کا کردار ہے جسے تاریخ رانجا کے نام سے یاد کرتی ہے رانجا کا تعلق اسی تحت ہزارہ سے یوں ہی ناظرین آگے ہم بڑھیں تو ہمیں پتا چلتا ہے سرگودہ شہر سے چودہ کلومیٹر کے فاصلے پر کریانہ پہاڑیوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے جو چنیور شہر تک جاتا ہے ان پہاڑیوں کے دامن میں ایک قدیم تاریخی مندر موجود ہے جو ہنومان جی کا مندر کہلاتا ہے یہ مقام سیاہ سے دلچسپی رکھنے والوں کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے سرگودہ کے رہنے والے اپنے آپ پر کیوں نہ رسک کریں کیوں نہ فہر کریں کہ پاکستان کے تین شہروں لاہور سرگودہ اور سیالکوٹ کے شہروں کو انیس سو پیسل کے پاک بہارے جنگ میں بہادری کے لیے حلال استقلال سے نوازہ گئے جو کہ ان کے لیے بہت فہر کی بات ہے اسی طرح سرگودہ کے لوگ بھی اس پر فہر کرتے ہیں جو انہیں پاکستان کے باقی شہروں سے نمائع کرتا ہے سرگودہ ہمیشہ سے ہی بہادروں کی سرزمین رہی ہے اور پاکستان فضائیہ کے پائلٹ ان بہادروں میں ایک بہترین اضافہ موزز ناظرین ہمیں امید ہے کہ آج آپ نے تاریخ سرگودہ کے بارے میں جانا آپ کے علم میں ضرور اضافہ ہوا ہو کمنٹ سیکشن میں ناظرین امنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا کہ آپ کو آج کا ہمارا کلپ کیسا لگا اب آپ سے اجازت چاہتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی 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 موسیقی